حضرات آئیے میں دیکھتا ہوں میں اسی کے اندر جا رہا ہوں کہ اپنے وسائل میں رہ کے کچھ کیجئے کنجری تو کنجری ہوتی ہے نام جو مرضی دے دیا جائے سوسائٹی میں لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے اچھی رائے نہیں رکھتے اب یہ جا رہی ہے راستے میں ایک کتے کو دیکھا ہے کہ وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے ہاں پرائے پیاس سے بلک رہا ہے پانی نہیں ہے اور کونے کے اوپر بوکا بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے برتن بھی نہیں ہے ڈول بھی نہیں ہے اب اس نے کیا کیا ہے عورت کو جوتا بڑا پیارا ہوتا ہے جوتے کے اوپر بیٹا یا بچہ ہی پاؤں دے دے نا لے اس کو یہ ڈی شیپ کر رہا ہے اس کو حیاء نہیں آرہی کہ ماں کا جوتا ہے بہن کا ہے یہ کیا کر رہے ہو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس نے کیا کیا ناچنے والی ٹھمکے لگانے والی وہی دوپٹا جو گلے میں لے رکھا ہے یا کندے پہ پھینک رکھا ہے کوئیں کی گہرائی کے مطابق اس کو چیر چیر کے لمبی اس کی کترے بنا کے باندھ کے اپنے پاؤں کا جوتا لے کے موزہ اس سے باندھ کے لٹکا کے کوئیں سے پانی نکال کے اپنے وسائل میں رہ کے حدود میں رہ کے دائرہ کار میں رہ کے جو میسر تھا اسی میں رہ کر کے اس نے اس کتے کی زبان پہ پانی دے کے اس کتے نے تھوڑا سا ہوش پکڑی آسمان سے آواز آگئی محبوب اپنی امت کو بتا دو میں نے اسے جنت دے دیے معاف کر دیے حضرات اور بھی سارے علماء نے اس کے ساتھ چیزیں لکھی ہیں لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے وسائل اپنی حدود اپنی اوقات اپنے برتن اپنے زرف میں چوری کر کے ڈاکہ مار کے دھوکہ دے کے ملاوٹ کر کے فراد کر کے ادھر سے چین کے وہاں سے لے کے کیا ضرورت ہے جتنی اللہ نے حمد دی اس دہرے میں رہی ہے